موسیقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں سجل علی اور آہدرزا میر کی شادی شدہ زندگی میں جو پرابلمز چل رہی ہیں بہت بہت ٹائم سے چل رہی ہیں پھر حقیقت یہ پرابلمز کیا ہیں اس سے دونوں یعنی کہ سجل اور آہد بہت عرصے سے خاموش ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آہد خاموش ہے سجل کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہنٹ دیتی آ رہی ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن سجل علی کا بھائی آئے روز اس حوالے سے ڈائریکلی انڈائریکلی اپ ڈیٹس دے رہا ہے سجل کے بھائی علی نے آج ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو سجل اور آہد کے رشتے کے لیے بہت بڑی اور تکلیف دے خبر میں کہوں گی کہ جو سجل کے فینزہ ان کے لیے ہے لیکن اس میں سجل کے لیے جو ہے وہ پوزیٹیوٹی بھی جو ہے نظر آتی ہے ان تمام اشاروں سے ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ جی سجل اور آہد کے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک اس وقت پہنچ چکے ہیں اور معاملات اس وقت تک خراب ہو چکے ہیں کہ سجل کی جانب سے ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اب وہ کوشش بھی دم توڑ رہی ہے کیونکہ سجل کا بھائی جو ہے وہ خود بھی mentally اس چیز کو accept کر چکا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور میرے خواہر میں سجل اور سبور بھی کر چکے ہیں سجل کے بھائی علی کی طرف سے شیئر کی گئی یہ ویڈیو سب سے پہلے ملاحظہ کیچے گا میرے بھائیو اور سمجھوں جب انتظار یقین ہے یہ نہیں خود کی جانب کی جانب کی جانب کی نہیں خود کی جانب کی رب آپ کو تو فرساً لگتا ہے جب آپ سے پہلے سوچو کوئی اور باتا تھا اگر آپ ایک اپنے معلوم آپ نے کچھ سے نہیں کھا تھی بہتا ہے یہ بہت سے بہتا ہے اس سے بہت سے پہلے میں بہتا ہوں بہتا ہے لوگ یہاں ماشاء اللہ مہتر ہے یہ لوگ ہمیں اللہ اللہ بے ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں مشہور مذہبی شخصیت جو ہیں وہ طلاق کی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ طلاق آپ کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ کو پہلی شادی میں ویسا انسان نہ ملا ہو جس کی آپ کو تلاش ہو اور طلاق کے بعد وہ راستہ جس کے ذریعہ آپ پہلے سے بہتر انسان سے رشتہ جوڑ پائیں کبھی ہمت نہ ہاریں یہ جی کہا گیا اس ویڈیو میں یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ سجل کا بھائی علی جو ہے وہ خود تو غیر شادی شدہ ہے نہ ہی اس کی کوئی منگنی ہوئی ہوئی ہے نہ ہی اس کی کوئی نکاح ہوا ہوئی ہے جبکہ سبور کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تازہ ترین اس کی شادی ہوئی ہے اور سبور کے شوہر سے سجل کی پوری کی پوری فاملی نہ صرف کچھ ہے بلکہ بہت زیادہ ان کو پسند کر رہے ہیں اور سبور کا جو شوہر ہے علی انساری وہ اس طرح سے ان کی فاملی میں گل مل گیا ہے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر کا شخص ہے اور سجل کے بھائی کے اگر میں بات کروں سجل کے بھائی علی نے تو جو سبور کا شوہر ہے علی انساری اس کو اپنا اکلوتا بڑا بھائی جو ہے وہ بھی قرار دے دیا ہے سجل کا بھائی علی تواتر سے سجل اور آہد کے رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ پوسٹ بھی شیئر کر رہا ہے سٹوریز بھی لگا رہا ہے جس سے لوگوں کا ذہن بنایا جائے یا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آہد اور سجل کے درمیان جو ہیں چیزیں اب وہ ٹھیک نہیں ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی خبر آ سکتی ہے اس کے لیے میرے خال میں ان کی فاملی تو مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے لیکن علی انساری جو ہے سجل اور آہد کے فانس کو تیار کر رہا ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پریشر رائز کر رہی ہیں علی کو کہ وہ پوسٹ لگاتا ہے اس کے کچھ ٹائم بات وہ ڈلیٹ بھی کر دیتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے ایک پوسٹ لگائی کہ علی انساری کے ساتھ اپنی ایک تصویر کو شیئر کیا اور اس نے کہا کہ جی یہی میرا ایک لوٹا بڑا بھائی ہے تو جب لوگوں نے پوچھا اس پر کہ آہد کے حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے آہد کہاں ہے وہ تو اس گھر کا بڑا دامات ہے جنہیں سارے سوالات کے جوابات وہ نہیں دے پایا یا فاملی کا پریشر تھا جو بھی تھا اس سے وہ کومنٹ اپنا ڈلیٹ کر دیا اس سے پہلے جی علی جو کہ سجل کا بھائی ہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں اللہ کے قرب کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں تواتر سے شیئر کرتا آ رہا ہے جس میں وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کو بگرچہ لگتا نہیں ہے کہ آہد کو اس کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے اور جب بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو علی جو کہ سجل کا بھائی ہے وہ اور آہد ارزامی جو کہ سجل کا شوہر ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو انفالو کر دیتے ہیں جبکہ اس کے برقس علی انساری کے قرب میں بات کروں تو اس نے اس گھر کا داماد ہونے کا جو ہے بہت اچھے سے فرض نبھایا ہے سجل کے بھائی کی سالگیرہ تھی اور سبور کے شوہر علی انساری نے اس سالگیرہ میں چار چاند لگا دیے بڑے سرپرائز ارینج کیے تھے سجل کے بھائی کے لیے اور بہت اچھے انداز میں ایک فاملی کا میمبر ہونے کے ناتے اس نے بہت اچھے انداز میں ان کو جو ہے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ بڑے پیارے انداز میں یہ سالگیرہ سیلیبریٹ کی جس پر لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ بھینوئی ہو تو علی انساری جیسا آہد جیسا بلکل بھی نہ ہو تو آپ سب کو پتائے کہ جی علی انساری نے سبور کے بھائی کے لیے سجل کے بھائی کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی اورگنائز کی اور پھر جو ہے سجل وہ تو وہاں پر موجود نہیں تھی لیکن سبور نے خود کوکنگ کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے پاستہ چکن کڑائی وغیرہ اس نے خود بنایا اور اس نے بتایا بھی کہ آج میری بھائی کی برڈے اور میں اس کو سیلیبریٹ کی کر رہی ہوں تو مدہوں نے جو ہے بڑی تعداد میں علی انساری کی تحریفیں کرنا شروع کر دی ہیں جو جگہ سجل کے شوہر آہد رضا میر کی تھی وہ ایستہ ایستہ جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ معاملہ جو ہیں اب کھٹائی میں پڑنے والے ہیں ایک بار پھر سے سجل کے بھائی علی نے بہت ساری چیزیں کلیر کر دیں اور جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں نہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو جس سے آپ کی طلاق ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ڈیسیجن ایک بار غلط ہو سکتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ایک اور پوائنٹ بھی اس نے اجاگر کیا ہے کہ زندگی رکتی نہیں ہے آگے بھی زندگی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بار آپ غلط شخص کو چن لیں تو آگے بھی آپ غلط شخص کو چنیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے معاملات صحیح ہونے کی طرف جا سکتے ہیں تو ضرور جانا چاہیے اور اگر سجل کے بھائی علی کے مطابق ان کی راہیں جو ہیں وہ جدہ ہونے والی ہیں یا کبھی بھی جدہ ہو سکتی ہیں تو جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہی ہو کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے آپ اس کو گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتے آپ اس کو اچھی انداز میں جی سکتے ہیں تو آپ کو پھر ضرور جینا چاہیے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی